اگر اس time ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملک انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کہیں گے ہم نے اکھنڈ بھارت کرنا ہے ہم کہتے ہیں جنگ ہو جائے بھی ہو جائے جنگ پہلے چار دفع ہوئی ہے تو پھر ہمیں مشکل نہیں اب جو ہوگی وہ رکھے گی نہیں اس time جو ہماری condition ہے دیکھیں تھوڑا حقیقت پہ بھی بات کرنی جائے جو ہماری condition ہے آٹے کی لائن میں لاکھے لوگ مار رہے ہیں کہ نہیں سر وہ ویسے بھی کتے کی طرح مریں گے پاکستان نے تو نہیں کیا باہر سے چلا نا امریکہ سے اسرائیل سے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے فلسطین میں تباہ کرنے کے لیے یہ ہے اور میں بتاتا ہوں نہیں ضرورت بنا دی گئی ناسی اس کا شارک حل میں نے یہ بتایا ہے کہ جنگ ہے اس کا حل اس کے ساتھ تمام غیر ممالک جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہم اگر ہماری آرمی اور ہماری پاکستانی قوم افورڈ کر سکتی ہے یہ ہے کہ آپ یعودوں نظارہ کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے میری بات کا جواب میری ایکسپٹ میری سن لے نا سن لے بھلے آپ نے سب سے زیادہ ہمیں اران سے فائدہ ہوگا اس لیے ایس کے آئل کے ایس کے آئل سے اور دوسرا یہ ہے کہ اران ہماری ایک مسلم کنٹری بھی ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے اپنے جتنے بھی مسلم کنٹری ہے نا ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات زیادہ بہتر اچھے کریں ان سے زیادہ میل جول بڑھائیں انڈیا کی بات رہی ہے انڈیا مسال کے طور پر ہم ایک منٹلی طور پر نا ایسے اپنا دشمن یہ ہمارا انڈیا ہمارا دشمن ہے وہاں سیل میں بنے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی مندر بنے ہیں وہاں پہ لیڈیز کو حقوق دیئے گئے پہلے تھے لیڈیز کو حقوق دینا تو اچھی بات نہیں سر کس طرح کے حقوق کہہ رہے ہیں آپ باپ پردہ لیڈیز کو حقوق دی رہے ہیں فوٹبال ٹیم بن رہی ہے انجوائے ہو رہا باہر پاکستان میں بھی فوٹبال ٹیم ہے وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تھی پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی نہ وہاں پہ آئے اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جہاں پر آپ سیمپل سے کوئیسٹنز کے آنسر کر کے یا پھر اپنی اپنین دے کر جی سکتے ہیں بہت سے پرائز اور لاکھ اور روپے اس ایپ کا نام ہے لوٹس تھری سکسی فائف تو ابھی رگیسر کریں لوٹس تھری سکسی فائف کو اور پائیں تھری سکسی فائف کا بونس اس ایپ پہ آپ کو 24 آر وان ٹو ون کسمر سرویس اویلیبل ہے اس کے علاوہ 10 ملین پلس یوزر اس ایپ میں موجود ہیں اور کرکٹ کے علاوہ 200 پلس کوئسٹنز ایسے ہیں جن کے آپ آنسر کر کے جی سکتے ہیں بہت سے انامات اس ایپ کے برینڈ امبیسٹر ہیں سنیل شیٹھی نواز الدین صدیقی اور وشی روٹیلا اور اس کے بعد آپ کا وائی سوہیب چودری ابھی اس ایپ کو ارجسٹر کریں اور کھیلیں اپنی مرضی سے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی کسی بھی کنٹری کی ویلیو اس کی کرنسی کی ویلیو پر کافی حد تک ڈبینڈ کرتی ہے اگر امریکہ کی بات کریں تو یو ایس ڈالر انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اب تیزی سے انڈیا کی کرنسی بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے یوز ہوتی نظر آ رہی ہے کچھ ٹائم پہلے سری لنکا نے معاہدہ کیا اور اب ملیشیا بھی انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے انڈیا کی کرنسی یوز کرنے جا رہا ہے اس کے علاوہ رشیا اس کے علاوہ اسرائیل اور بھی بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کتنی تیزی سے انڈیا کی کرنسی کی ویلیو بڑھتی نظر آ رہی ہے کیا یو ایس ڈالر کے مقابلے میں انڈیا کی کرنسی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی آنے والے ٹائم میں انڈیا کو اس کا کیا فائدہ ہوگا پاکستان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے یہ سب باتیں کریں گے اس ویڈیو میں جو میری پرسنل اپینین ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام شہزاد عمران شہزاد بھئی کیا کرتے ہیں میں بابڑا میں جوب کرتا ہوں بابڑا میں جوب کرتے ہیں جتنی سیلری ہے اسے جو پاکستان کی کنڈیشن ہے کہ آپ کا گزارہ ہو رہے ہیں گھر وگرہ چل رہے ہیں اللہ دلہ جلا رہے ہیں جس ٹاپک پر ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں دنیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کی اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو جسے ہم نے کافی ٹائم سے جب سے ہم بنے ہیں پاکستان بنا ہے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا آج ہماری حبر کے مطابق پہلی شیپمنٹ وہاں جا چکی ہے جس میں ڈرائیو روٹ ہیں اور مسالیں ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم نے اتنا ٹائم اسے ایکسیپٹ نہیں کیا کنٹری نہیں ماننا آج ہم اس کے ساتھ ٹریڈ کرنے جائے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم ساری زندگی مرتے دم تک اس کو تسلیم نہیں کریں گے یہ جو ٹریڈ اگر ہونے جا رہی ہے یا ہو رہی ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی یہودی ہیں مسلمان نہیں ہیں ان کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے ایمان پختہ نہیں ہے سودیہ والوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے اسے اور بھی دوسرے کنٹریز نے اسلامی کنٹریز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے ساری ایمان کی کمزوری ہے ان کی سودیہ والوں کی مطلب ایمان کے اتنی ہستی ہیں وہاں پہ اتنی بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کا گھر نبی پاک کا گھر ان پہ ہماری اولاد قربان نبی پاک پہ ان کے علاوہ ہم سوچ سکتے ہیں کچھ دنیا جس طریقے سے آپس میں ریلیشن بہتر کر رہی ہے اگر ہم یہ ہمارا ہمسائیہ کنٹری ہے انڈیا کی بات کریں اس کی کرنسی اب انٹرنیشنل لیول پر ٹریڈ کے لیے یوز ہونے لگ پڑی ہے مطلب سیری لنکا اس کی کرنسی یوز کر رہا ہے ٹریڈ کے لیے اس کے علاوہ ملائشیا نے ابھی اناؤنس کی ہے اس کے علاوہ رشیہ بات کر رہا ہے اس حوالے سے وہ اپنے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہم ابھی تک سوچ پیڑے ہیں کہ اس سے ریلیشن بہتر کرنا یا اسے نہیں کیا انڈیا کو اس کا فائدہ ہوگا جیسے اس کی انڈیا کے فائدے کے لیے تو میاں صاحب آئے ہیں جی ہاں انڈیا کے فائدے کے لیے میاں شباہ شریف آئے ہیں انڈیا کے فائدے کے لیے لندن سے نواز شریف جو کہہ رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے عمران خان واحد بند ہے اگر عمران خان کرپٹ ہے دو نمبر ہے سب کچھ ہونے کہ واپس پاکستان سے بھاگا کیوں نہیں انڈیا کا اس میں کیا فائدہ ہے انڈیا کا یہ فائدہ ہے انڈیا جو چاہ رہا وہ ہو رہا ہے یہ کون نواز شریف میاں شباہ شریف کون ہے یہ اس کی پالسی استعمال کر رہے ہیں بات کریں گے آپ بات کریں گے آپ چلے ٹھیک ہے اچھا نہیں اس ٹھیک جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اس میں انڈیا کو کیا فائدہ ہے مطلب ہمارے ساتھ بڑے بڑے کنٹری ٹریڈ نہیں کر رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ انڈیا کے کہنے پہ ہو رہا ہے اچھا یہ جو ہم نے اگر تیری اپنا کیا نام لیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ شروع کی ہے اگر کیا ہے تو انڈیا کے کہنے میاں صاحب کو جو انڈیا اور امریکہ کہے گا وہ یہ کریں گے اور وہ کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا سعودیہ نے دبائی نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ بھی انڈیا کے کہنے بھائی جن یہ اس ہی کی شک ہے نا یہ اب جو یہ بھیج رہے ہیں سمان یہ پاکستان تسلیم کرنے کی ساجش نہیں ہے کہ پاکستان بھی تسلیم کرے لیکن یہ ہوگا نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو کسی مقصد کیلئے وجود میں لائے اس سے اللہ تعالی نے کام لینے بھائی جن ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے ابھی تو غزوہ ہند ہونا ہے ہم نے انڈیا والوں کو زنجیروں سے جکڑ کے پاکستان لانا ہے پاکستان میں فیصلے ہونے اسلامی ممالک کے زنجیروں سے جکڑ کے لائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ نہیں اگر اس سام ہم ایسی سوچ رکھیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ملک انڈیا سے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ پھر کہیں گے ہم نے اکھنڈ بھارت کرنا ہے ہم کہتے ہیں جنگ ہو جائے بھی ہو جائے جنگ الحمدللہ سر وہ ویسے بھی کتے کی طرح مریں گے اس کی وجہ کہ ہم لوگ تسلیم ہم لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے ہم آٹے کی لیند میں چھے گھنٹے کھڑے ہو کے چار بندیں مر جائیں گے وہ آٹا نہیں ہے وہ لکڑی کا پورا ہے پیٹ کی اور میدے کی بیماری ہیں ہو رہی ہیں کبھی دیکن ہم پاگل ہوئے لکیر کے فقیر فقیر ہیں لکیر کے فقیر ہیں چار ہزار پر کی دیاری لائے گایں گے تین ہزار بجا کے ہزار کا توڑا لیں گے پانچ ہزار بیماری پہ لگا دیں گے آپ نے اسلام کی بات کی ہے نو ڈوٹ مجھے بھی بہت پیار ہے اسلام ہے اور ہر مسلمان ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ہونا چاہیے اور ہوگا بھی لیکن اسلام نہیں کہتا کہ آپ ٹریڈ کرو نیبرت کے ساتھ ٹریڈ کرو دنیا کے تمام مسلم اسلام نہیں کہتا ہمارا یہ کہتا جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہم اگر ہماری آرمی اور ہماری پاکستان ابام افورڈ کر سکتی ہے یہ ہے کہ آپ یہودو نصارہ کو ایکسپٹ کریں گے ایکسپٹ کریں گے میری بات کا جواب میری ایکسپٹ کریں گے تو یہ کہیں گے ہم نہیں مانیں گے آپ کے بارے میں جواب دیتا ہوں میری بات سن لیں نا سن لیں بھلے آپ تب دیں گے جب میں آپ کو موقع دوں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہودو نصار پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا واضح طور پر لکھا ہے ہم جانا ممنوع ہیں پھر ہم کیوں مسالے وغیرہ سب کچھ بھیج رہے ہیں آج یہ لکھا ہے جانا ممنوع ہے لکھا ہے کل اگر لکھائے گا کہ آپ اسرائیل کا اگر جائیں گے تو آپ کو یہ یہ فیسیلیٹیز دیں گے پھر ہمارا حلال ہو جائے گا مرنا پسند کریں گے مرنا پسند کریں گے میں تو کہتا ہوں کہ آپ نے جو سٹانس رکھا اس کے اوپر قائم رو ستر سال میں اپنے لئے نماز پڑھوں گا میں دوسرے کے لئے نہیں پڑھوں گا میں اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھوں یہ ملت کے جو باشاں ہیں بلکل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ریاستے بنانی ہے بشک امران خان ہے یا جو بھی ہے ہم نام چلے یا ریاستے بنانی ہے پہلے اس انسانوں کو دیکھ لو جو بوکھے بیٹھے میں ان کی طرف دیکھ لو جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں میری بات کو سمجھئے گا میں اس لئے پبلک میں آتا ہوں کہ جو کنٹریز گروہ کر رہی ہیں وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو وہ اپس میں ابھی انڈیا کی اگر بات کریں آپ کو یہ پہلے تو یہ بتائیں یہ مانتے ہیں کہ وہ گروہ کر رہا ہے یا یہ بھی نہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اس کا ہی جو کرنسی ہے انڈیا کی وہ پہلے سیری لنکا یوز کر رہا تھا ٹریڈ کے لیے اب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو ملیشیا نے بھی انانس کر دی ہم یوز کرنے جا رہے ہیں رشیہ یوز کرنے جا رہے ہیں کیا کہیں گے کہ وہ اگر گروہ کر رہا ہے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کر رہا ہے تو وہ گروہ کر رہا ہے سر وہ کرے گرے ہر کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے وہ نتنگ شپیشل وہ ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا ہمارے لیے معنی رکھتا ہمارا سلام سب سے بڑی بات ہے ہم نے اگر ہماری وہ کسی چیز میں اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے گروہ نہیں کرنا نہیں نہیں سلام نے تو یہ کبھی نہیں منع فرمی یہ ہی تو چیز ہے سن لے آپ کہہ رہے ہیں اسرائیلی کی بات آپ نے پہلا پوائنٹ کیا تھا اسرائیل کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ کے اوپر بھی منع وہاں پہ جانا ممنوع ہے تو پھر ہمارے اس کے ساتھ لیشن رکھنا بھی منع ہے اگر ظاہری بات ہے جو ہمارے قانون نے اگر یہ کہہ گیا جس چیز کا منع فرمایا گیا قرآن مجید میں ہم نے اس چیز کو فالو کرنا نا ہم نے کسی اور چیز تو تو فالو نہیں کرنا نا اب نواز شریف ہے یا شباز شریف ہے مریم نواز ہے یا ایفریتنگ جتنے وزیر آزم ہے پکڑ کن کی ہوگی سب سے پہلے حکمران کیا عمر فروغ کیا عمر فروغ رضی اللہ عنہ جیسی حکومت کر سکتے ہیں یہاں پہ کوئی کیے کسی نے یہاں پہ انسان بھگے مر رہے ہیں تو پھر کتے تو ویسی مر جائیں گے یہ کئی لوگوں کا سوال ہے یار ہم نے ان کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہی نہیں ہے بے شک کرنا ہی نہیں اسرائیل کے ساتھ کرنا ہی نہیں نہیں کرنا لیکن گروہ تو کرنا ہے سر وہ تو یہ بڑے بڑے جو مغرمش پر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جب میں اس سیٹ پر بیٹھوں گا تو پھر میں آپ کو اس چیز کا جواب دوں آپ ایک مجھے بتائیں کیا پڑھیں گے آپ میں یہ چاہتا ہوں میرا پاکستانی غربت سے نہ مرے میرا پاکستانی آٹے کی لائن میں لاکہ نہ مرے یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کمران ہمارے پتا ہے کیسے ہوگا ہم سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اسلام کے اوپر فالو تو ضرور کرنا ہے لیکن اس اسلام کے اوپر کرنا ہے جو واقعی ہمیں بتایا قرآن میں کہا نہ کہ مولوی آج دس دن پہلے ہمیں کوئی اور یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ستر سال سے کہتے آئے کہ ہم نے اسرائیل کو نہیں مان لیا آج ہمارے اسلام نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ماننا ہے ہم لوگوں کے پیچھے ماننا کنوں نے ہے یہ تو بتا دیں گورمنٹ نے اجازت دیا گورمنٹ نے اجازت دیا وہ کون ہے پاکستانی امام میں مسلمان مسلمان بھی ہے کسی اس کے مسلمان جب قرآن میں کہا ہم نے قرآن کے اپر زیادہ مان ایمان سے خارج ہے ایمان سے خارج ہے یعنی سعودیہ بھی ایمان ہمارے نبی پاک کی محبت نہیں ہے اسرائیل کنٹری کو ہم مانتے ہی نہیں وہ آپ کی اپنی سعودیہ اور یوں ہی بھی اسلام سے خارج ہے ہاں جی مندر بنے وہاں پہ لیڈیز کو حقوق دیئے گئے پہلے تھے لیڈیز کو حقوق دینا تو اچھی بات نہیں سر کس طرح کے حقوق کہہ رہے ہیں آپ باپ پردہ لیڈیز کو حقوق دی رہے ہیں فوٹبال ٹیم بن رہی ہے انجوائے ہو رہا باہر وہ ٹھیک ہے وہاں پہ تھی پہلے پہلے نہیں پہلے کلاب بھی نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ترکی نہ وہاں پہ آئے آپ سمجھ رہے ہیں ترکی یہ زلزلہ جو آیا ہے ترکی کے اندر شام کے شام کا باٹر ساتھ تھا وہاں پہ آیا اب ہم کہیں گے ہم اپنے زین کی مطابق کہیں گے یہ اسرائیل کی پالسی ہے آپ تسلیم کریں گے یہ تو نہیں ایسے تو نہیں میں تو نہیں کروں گا ایسے نہیں ہو سکتا میں کروں گا تسلیم یہ پالسی ہے یہ سیاست ہے یہ یہ زلزلہ ہے یہ زلزلہ ہے میرا نالیج یہ نہیں آپ بتائیں سر آپ کی اطلاع کے لئے ایسے کیمیکل ہیں آپ ایک درخت کے اندرے ڈال دیں وہ رات و رات درخت سوک جائے گا صبح اتار کے لے جائیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے ایسے وائرس میں آپ زمین کے اندر چھوڑیں زمین ایل جائے گے زلزلہ آئے گا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ آج ہماری سائنس کہاں چلی گئی ہے سر یہ اس ہی قدر بچوڑ بتا رہا ہوں آپ کو اپنے آپ تو نہیں نہ آئے آپ ان کی یہ بات تھیاگری کرتے ہیں کہ جو زلزلہ نہیں آپ کی تو رائے ہیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی رائے کی میں نے اس کا نالج نہیں دیا نہیں ایسے ماننے والی ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں تاکہ یہ چلے گی اوپر اسے اپنے ملک کی پڑھ جائے دوزار تئیس میں ترکی نے آنا ہے یہ آپ کا ایمان ہے یہ ہے کہ سب سے پہلے میرا پوائنٹ او فیو یہ ہے چھوٹا سا وہ کیمرہ نوٹ کرے گا میرا پوائنٹ او فیو یہ ہے چھوٹا سا صرف کہ ہماری عوام کی طرف دیکھیں پہلے اپنے ملک کو بیٹر کریں پھر دوسرے ملک کی طرف جاتے ہیں پہلے اپنے ملک کی بیٹرنگ کریں اچھی بات ہے میں اس کیسے اگری کرتا ہوں لیکن یہ بھی پبلک ایشو میں ہی آتا ہے وہ کتنی ماہوں کے لال مر رہے ہیں فوج میں شہید ہو رہے ہیں ہم نے تو کبھی اسیس کے اوپر نیدی ہے آپ نے وہ سوال آپ نے جو بات کیا اس کا جواب دوں گا اس کا سوال وہ آپ سے کر رہے ہیں آپ نے بولا جو زلزلہ آیا وہ بھی ایک سادش کے تھے بلکل آیا تاکستان میں داس دن پہلے زلزلہ آیا وہ بھی کسی کی سادش سے آیا تھا آپ کو پتے داس دن پہلے زلزلہ آیا وہ جانی نقصان ہوا کیوں نہیں ہوا آپ مجھے بتائیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زلزلہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ ساجی سے آپ کہہ رہے ہیں یہاں کوئی جانی نقصان ہوا سر یہ نہ کہیں آپ کے کم تھی یا زیادہ تھی کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا میں جس گھر میں رہتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جس گھر میں رہتا ہوں آپ میرے ساج چلیں اس گھر کے اندر تڑیلے ہیں جب آیا میرا مکان ایسے میرا مکان تو نہیں کی رہا میں تو نہیں مارا میرے بچے تو نہیں مرے میری بیوی نہیں مری کیوں نہیں مرے اللہ نے ہمیں بچانا تھا اللہ نے وہاں پہ فاشی تھی وہاں پہ فاشی تھی ننگے مردے نکلے ہیں آپ کو پتا ہے لڑکا لڑکے آپس میں لگے ہوتے تھے آپ کو پتا ہے یار آپ کو نہیں پتا ماشاءاللہ سمجھ دا رہے ہیں کیا کچھ ہوا تھا وہاں پہ اب ایک دفعہ اللہ نے جھڑکا تو دینا ہے نا فہاشی جونسی ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہوگی یا امریکہ میں زیادہ ہوگی ہمارے پاکستان میں حفظ زیادہ ہے فہاشی کہاں زیادہ ہوگی فہاشی وہاں زیادہ ہوگی امریکہ میں آپ نے سنا وہاں پہ تفاہن آتے ہیں سمندری تفاہن آتے ہیں برف کے تفاہن آتے ہیں زلزلے وہاں پہ بھی آئے ہیں آپ کو نہیں پتا زلزلے آئے ہیں لیکن اس طریقے سے تباہی کی اگر بات کریں جتنی یہاں پہ ہوئی تھی بالا گوٹ میں مانفیرہ میں اس طریقے سے وہاں پہ نہیں ہوئی کرونا جو آیا ہے یہ قدرتی حافظ آپ میڈیاں آپ ہم سے زیادہ فاسٹ ہیں آپ میڈیاں آپ کو یہ پتا کل کیا ہونے ہیں آپ کا ہر طرف ہے نا میڈیاں ہمیں وہ خبر نہیں ہے جو آپ کو خبر ہوگی تھوڑی بہت نہیں تو یہ آپ کو پتا ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ کرونا مینور آپ نے لائے ہیں یہ بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ کہاں سے چلا ہے چائنہ سے چلا ہے چلایا کس نے امریکہ نے آج کے دور میں کوئی کسی کنٹری کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ کیمیکل وغیرہ سریعہ ہو نا اس کی وجہ کہ تمام اسلامی ملکوں کی نظر کس کے اوپر ہے پاکستان پہ تو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں شروع سے سنتے نہیں آئے ہیں حقیقت ہے تسلیم کرو اب آپ تسلیم کریں یہ تو انگریزوں نے جات کیا پاکستان نے تو نہیں کیا باہر سے چلا ہے نا امریکہ سے اسرائیل سے تو تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیلی جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں پاکستانی قوم مسلمان قوم تباہ ہو جائے فلسطین میں تباہ کرنے کے لیے اب میں بتاتا ہوں یہ ضرورت بنا دی گی کانہ جدال کی ضرورت ہے نا اب مجھے یہ بتائیں اسرائیلی میں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو بیٹھ کے ہم چسکے لیں تو تباہ نہیں کر سکتے ہماری پاکستانی فورس ایسی نہیں ہے تو یہ تو وزیراعظم کو پوچھنا چاہیے نا آپ کو جا کے جو اس ٹائم موجود ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم جو پاکستانی پبلی کی اپینین ہے وہ ہماری گورنمنٹ سے نہیں ہم کیسے کر لیں گے ہم باہر نکلیں گے میں مار دیا جائے گا ہماری فورج ہی مار دے گی ہماری گورنمنٹ مار دے گی ایک بندہ گیا توپ لے کے چلے گا یہ اڑ کے یہ سپائٹر مہینہ ہے یہ سپر مہینہ ہے کیسے جائے گا مجھے یہ بتا برما میں کیا ہوا زیادتی مٹھا گیا مسلمانوں کو کبھی یو دونوں ساروں کو ساتھ ہم نے کیا یہ ہمارے دین تو سکھاتا ہی نہیں ہے برما میں سب سے پہلے کون سا مولک بولا تھا یہ آپ کو پتا ہے ترکی آپ اگر برما کی بات کریں وہ تو زمان پارک میں جو کنڈیشن تھی آپ کو پتا ہے وہ جو جلل شاہ کو جیسے مارا کہ آپ کو پتا ہے سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا سب سے پہلے تو ہم اپنے گھر کی بات کریں گے نا زیادتی شاہ کو کس نے مارا یہ میں بتا سکتا ہوں وہ مسلمانوں نے مارا جس نے بھی مارا وہ تھے تو مسلمان کے نہیں سر مارا مسلمانوں نے مسلمان ہے بھئی کہے گے ہمارا ایمان ہے ہم دنیا کا جو مرضی کام ہم بکشہ نبی پاک کی امت ہے ہمیں چھوڑ دے دی گئی ہے تو انسانیت کا خون نہ کریں ہم that's it یعنی ہم انسانیت کا خون کر رہے ہیں تو definite خون ہی کر رہے ہیں یہ کیا ہمارا زیلے شاہ کو جو مارا انسانیت کا خون ہے مسلمان ہے کہ ہم نبی پاک کی امت ہم جو مرضی کریں مافی ہو جائے گی لیکن یار عمل بھی تو کریں عمل بھی تو ویسے ہوں تو عدالت کرے گی قانون کرے گی لیکن جو ہمارا تو بھائی سی طرح پبلک کیا کرے گی پبلک دو آدمی چنگنا لے کے گھوم رہی ہے بھائی کیسے کر سکتی ہے کیسے آپ میرسا چلیں گے میں تو یہ دیکھیں ہم دونوں چلیں اسرائیل پہلے مسلمان ہوگا جس کے در نبی پاک کی محبت دل میں ہوگی وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے آپ نے بولا پبلک نہیں ترکی میں پتا ہے جو انقلاب آیا تھا وہ پبلک ہماری پبلک ہم ترکی میں تھوڑی ہیں پاکستان میں ہم اپنی بات کریں گے نا پہلے اپنی بات کریں گے نا ہم آپ پاکستان میں ہیں یا ترکی میں ہیں پاکستان میں تو پاکستان کی پبلک کیسے نکلے گی ہمیں اور یار ہمیں میں آٹے کی طرف لگا دیا گیا بھائی ہم کیا کریں گے یہی چیز میں میں کہتا تو شاید تھوڑا یا اسرائی لے کے نکلے پھر لوٹنا شروع کر دیں ایک دوسرے کو پھر یہی کر سکتے ہیں تو ہو گئی ہوئی ہے ہو گئی ہے بھائی بہت سمیر گریم کی لینوں میں لگا دیا انہوں نے آپ مجھے بتائیں یہ مارکت بھائی یہ اپنی سیاست چھوڑیں گے تو پبلک مہینوں میں ہر دکان دار کو ہر تھڑے والے کو ایک چیز کا بینیو اٹھا روزے آئیں گے یار دین دیار ہے یہ پوری مارکت بند ہے یہ ریڑی والا کھڑا وہ ایک ہزار پی اس نے بچا کے جانا ہے ساتھ سو روپے کا آئل لے گا دو کلو چینی چار بچے سکول جانے والے مکان کرا ہے کہ وہ ہزار پی میں کیا کرے گا آپ کو سپورٹ کے مارکت آپ کی جبیں نکالے گا یہ گورمنٹ کو ایک مہینہ چھوٹ نہیں دے سکتی عوام قریب عوام کو کون دیتا ہے جب سے انترویو کارو رمضان سارٹ ہوئے جس سے بھی کسی کارو پار کسی شاپ کی پر سین سے جیسے پوچھا وہ یہی کہہ رہے کارو پار چل نہیں رہا جب کارو پار نہیں چلے گا ہمیں صرف روٹی کپڑا اور مکان آٹے کی لائن میں لائنوں میں لگا دی اور پھر لائنوں میں ہمیں یہ کیسے پسا چلے گا دنیا کتنی تیزی سے جیسے بھی انڈیا کی سر ہمارے ذہن معاف کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں بند کر دی ہیں ایسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو پھر میڈیا کھلی پھر الفاظ نکلتے ہیں اچھا نہیں مناسب الفاظ ہمیں دکان پہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے جی میں دو ہزار پہ دس کلو کا آٹے کا تھوڑا دوں گا ہم کہتے ہیں ہر ہزار پہ بجھنے ہم لینڈ میں چھے گھنٹے لگ جائیں کہ چاہے مائلہ ٹوٹ جائے اور وہ لکڑی کا بورا ہوگا کھانے کے بعد میتا بھی درد پیٹ بھی خراب ہزار پہ دوائی پہ لگاتے ہیں وہ کس سے لیں گے ہم یہ اتنی بوری کنڈیشن اور یہ ریکارڈ کے مطابق نائنٹین سکسٹی فائف کے بعد اب تک اب تک کی بات کریں سب سے بوری کنڈیشن کرائسز جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آئے ہیں نائنٹین سکسٹی فائف سے لے کے اب تک عمران خان کے دور میں کرونا کے اندر عوام نے گھر بیٹ کے روٹی کھائی ہے کافی ہاتھ تک نہیں بہت ہاتھ تک تھا بھائی جان کوئی بندہ کہ یہ ریڈی والا ہے اس سے انٹرویلو کہ آپ نے کرونا میں کھانا کھایا تھا گھر بیٹ کے اس نے کھایا تھا اس ٹائم آٹے کا توڑا گیانہ سو بارہ سو کا نہیں تھا کرونا میں ہاں جی اس نے حکومت نہیں چلائی سارے تین سال انہوں نے اس پہ موہدے ڈال دی چلو جی اس نے موہدے کی ہوئے تھے پھر آئی ایم ایف اس پہ پریشر کیوں نہیں ڈال رہی تھے کہ پٹرول اتنے کا کرو وہ چیز اس نے تو نہیں کیا انہوں نے سبہتر بیگا کر دیا آپ بھی تھوڑی سی بات تھوڑی سی بات کریں گے اچھا اتنی جو کنڈیشن بنی ہے پریشانی والی کنڈیشن بنی ہے ہمیں تو پھر اس کا ملپ پتہ نہیں چال رہا کہ دنیا کی سائیڈ پہ جا رہی ہے ہمیں تو یہ بتائے نہیں جا رہا ہے ہمیں روٹی کپڑا مکان کے پیچھے لگا دی ہے ٹھیک ہے اور دنیا ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا انڈیا کی جو کرنسی ہے انڈیا کی کرنسی اب دنیا کے ممالک اپنی ٹریڈ کے لیے یوز کرنے جا رہے ہیں اور ہم ہی تر آٹے کے پیچھے لگئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو ہماری حکومت آئی ہے اس نے کہلیں شہر میں تو لوگ بچارے پانچ پانچ سو بندہ لائن میں کھڑا ہے جب تک ایک بندے کی باری ہے گی یہ ہی آٹا جیسا کہ آپ نے فری کر دیا ہے یہ فری نہ کرتے مزار کے طور پر یہ سفید پوش بندے کی پہنچ میں بھی ہوتا ہے کسی بڑے سٹال لگاتے جس کے اوپر اس کی قیمت چار پانچ سو پر رکھتے کم کر دیتے قیمت تاکہ سب ہی کو ملتا ٹھیک ہے اب فری کے چکر میں ہوئے عوام ہی ہماری ایسی ہے بچارے غریب آج میں سوچتے چلو مجھے تین توڑے مل جائیں گے تو چلو میرا ایک مہینہ سکون سے گزر جائے گا لیکن ان کو نہیں پتا کہ اس تین توڑوں کے چکر میں بچارے تین تین چار چار دن ضائع کر دیں اب ان کے پاس نہ تو وہ ہے اپنا کہ کسی کے پاس میسج آ گیا ہے کسی کے پاس نہیں آیا ہے اور زیادہ تار وہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو بندے تلق دار ہیں ان کو مل مل جاتا ہے بچارے باقی جو عوام ہیں وہ بچاری وہ زلالتی کری ہے آپ کو پتا ہے کہ آٹے کے پیچھے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں کراچی میں جانے گئی ہیں اس کے علاوہ لاہور میں جانے گئی ہیں ایسا ہی آٹھ دس بندے گئے ہیں اور بوڑی جو ماری مائیں بہنے ہیں بچاری باقی آج کل مہنگائی کے دور میں جتنے گھر کے پرسن ہیں سمجھ لیں وہ سارے کام کرتے ہیں تو سسٹم چل رہا ہے بچاری مائیں بہنے جو بوڑی ہیں ہماری وہ لائنے میں سارا دن زلیل ہو رہی ہیں خواریوں اس سے بہتر یہ تھا بندہ آئی ڈی اچھے والا ہونا چاہیئے تھا کہ آئی ڈی اچھا ہو میں نے پہلے بھی کہتا ہوں بجلی کا بل گھر آسکتا ہے گیس کا بل بھی گھر آسکتا ہے ایکس بھی گھر آسکتے ہیں اگر ہم کوئی لا کی وائیلیشن کریں تو ہمارے گھر پولیس بھی آسکتے ہیں چلیں آٹا چلیں آٹا گھر نہ بھی پہنچے لیکن یہ ہے کہ جگہ جگہ سٹار لگایا جا سکتے تھے جس کے اوپر آٹے قیمت تین سو چار سو پانچ سو کم کر دیتے تاکہ میں بھی لیتا یہ بھی لیتے سارے جا کے وہاں سے آسانی سے لے سکتے اب جو سفید پوش آدمی وہ بچارہ لائن میں جا کے نہیں کھڑا ہو سکتا اس سے پہ بھی بہتر حال ہی ہیں سارے مسال کے طور پر اب کے مجھے کہہ دے کہ یار جا کے تین چار گھنٹے لائن میں آٹا کھڑا لے ہو کے لوں تو یار جو مردی ہیں لیکن یہ ہی ہوگا کہ یار بندہ نہیں لے سکتا تو اس لئے بھائی یہ ذرا تھوڑا سا حکومت کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کوئی پلیسی بنانے سے پہلے کہ مسال کے طور پر اب یہ سب سیڈی کتنے کی سب سیڈی دی ہے تو کیا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا جیسے انڈیا کی بات کریں انڈیا کے ساتھ ریشن بہتر کریں گے تو ہمیں سب نیاں بھی آجیں گی اور بھی بہت سی چیز آجیں گی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے حال کیے جائیں انڈیا کا یہ دیکھیں ابھی جیسا کہ امران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ملوک کو بڑے اچھے طریقے سے چلانا شروع کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کوور میں بہت جو ہائی کنٹری ہیں تھی وہ بیٹھ گئیں ساری ان کا محشہ تباہ ہوگی سارا دنیا کے سامنے لیکن ہم نے پاکستان میں ہم تو ایک دن بھی گھر میں بند نہیں رہے ہم ڈیلی کام پہ بھی گیا جو پی گئے ہیں سارے بندوں نے کام کیا اور کوئی بندہ بھوک سے نہیں مرا کرونا میں نہ کوئی بندہ لائنوں میں لاکے آٹا کسی نے لیا ہوگا ایسی کوئی سیچویشن نہیں ملک میں کبھی بھی نہیں آئی تھی ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھ لیں یہ دو تین مہینے چار مہینے میں ایسا ہو گیا کہ اب بندے کو سمجھی نہیں آتی خبروں کے مطابق سننے میں یہا رہا ہے مزید حالات اللہ نہ کرے لیکن مزید حالات حالات اتنے خراب ہیں کہ اب دیکھیں دو سو بہتر پہ پٹرول ہو گیا اپنا دو سو بہتر پہ پٹرول میں بندہ کیا کرے گا جب پٹرول مہنگا ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کی ہر چیز مہنگی ہے مسال کے طور پر سبزییں وغیرہ جیتی ہیں وہ تو گاؤں سے آنی ہیں گندم ہماری لاہور شہر میں تو نہیں گاؤں سے ہوگی گی وہ جب گندم وہاں سے چلے گی تو یہاں تک مہنچنے کے لیے وہ اس کو کاشت پڑے گی تو اسی طرح سے ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں انہوں نے بچاروں نے بڑی دن رات محنت کی ہوتی ہے تو ان کو ان کا بھی حق ملنا چاہیے ہے ہم مجھے یہاں پہ بتائیں وائنڈ اپ کرتے ہیں کافی لمبی گفت کو ہو گئی ہے کیونکہ بڑا لوگوں کے ایموشن سے وہ آگے لانے بہت ضروری تھے مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ابھی ہم ہم روٹی کپڑا مکان آٹھے کی لائنوں میں لگے ہیں دنیا بہت تیز سے گروہ اور دنیا آپس میں ریلیشن بہت بہتر کر رہی ہے ابھی آج کی خبر ہے کہ انڈیا کی کرنسی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دوسرے کنٹریز یوز کر رہے ہیں ٹریڈ کے لیے تو ہم کیوں نہیں ریلیشن بہتر کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یار ہمارے حکمران جتنے ہیں نا سارے چور ہیں یہ چیز سمجھے پہلی بات یہ ہے اور ہم الزام لگا دیتے ہیں کسی اور پہ بات سیدھی سے ایک سمپل سی بات ہے کہ دیکھو تمہارا وزیر خزانہ جو ہے دار صاحب دو سال کنٹری کاٹ کے ہے باہر بلکل دو سال باہر رہے ہیں کتنا پیسہ انہوں نے آ کے لیے ہیں ترہاں چالیس کروڑ پہ لیا وہ کس کی جیب سے گئے کپلی کی میری اور آپ کی جیب سے گئے کوئی پوچھنے اللہ ہے اگر میرا میڈیا سے ملاب ہوا تو میں یہ سوال اچھا مجھے یہ جب ساگڈار صاحب کے اوپر کیس ہوئے تھے یعنی کہ کنٹری چھوڑ کے اپنا گھر چھوڑ کے چلے گا جہاں پر انہوں نے امران خان صاحب نے پناہ گا بنا دی اب آپ میرا یہاں پر اس کے اوپر کوئی بندہ دھاوا بول دی اسی طرح پناہ گا اس کے اوپر بنا سکتے اگر میں سچا ہوں تو میں یہاں پر لڑوں گا ان کی جو پرنسی تھی جو پیسہ تھا ان کا سارا انہوں نے ثابتاب دینا تھا انہوں نے کس کو دیا ہماری جو عدلیہ تھی انہوں نے ثابتاب آ کے دیا کہ ہمارے اوپر یہ کیسے بنیں ہم نے اس کا کیا کیا ہے آتی وہ تو وہاں تھے وہ تو وہاں سے وہ تو وہاں سے اپنا ڈریکٹ وزیر خزانہ چھوڑ کے گئے تھے آتی وہاں پھر بھیر فائز ہو گیا کیسے ہو گیا بلکل یہ بات آپ کی پوائنٹ ہے لیکن میرا جو پوائنٹ ہے کہ ٹریڈ کرنے سے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے خاص طور پر نیبر کے ساتھ کرنے سے آپ کو نہیں لگتا مہنگائی ایران کے ساتھ اگر ہم کریں افغانستان کے ساتھ ہم کوئی لے کی کریں سب سے زیادہ ہمیں اران سے فائدہ ہوگا اس لیے کیس کے آئل کے کیس کے آئل سے اور دوسرا یہ ہے کہ اران ہماری ایک مسلم کنٹری بھی ہے ہمارا انڈیا ہمارا دشمن ہے تو یہ چیز ہے اب دیکھنا کیا ہم نے اپنا یہ مائنڈ چینج کرنے ہم نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے ملو کو آگے لے کے چلنا ہے جس کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کرنے پڑے آپ بہتر کریں گے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پہلے بہتر لائیں کہ ہم دشمنی کے قابل ہو جائیں بعد میں دشمنی کریں جب آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ دشمنی کیا کرو گے بعد میں بھی نہیں کھانے کے لیے ہو تو بھی نہیں دشمنی کرنے چاہیے یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری سوچ ہوگی کہ ہم نے پتا کہ بھوک سے مار جانا ہے لیکن آگے کسی کے آگے دشمنی نہیں چھوڑ رہی ہے اس لیے پیار محبہ سے رہنا چاہیے جتنے بھی کنٹریز ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں باقی میری پھر بھی وہی ہے کہ اگر کوئی جو بڑے ہوتے دران ہمارے اپنا چینل کے درو وہ سن رہے ہیں تو پلیز خدارہ ساگڈار صاحب کا کوئی ایک چینل کوئی ایک پروگرام ایسا بندہ کر دے ان کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لے کہ جب آپ گئے تھے تو آپ کے اوپر یہ جی کیسے آپ نے ان کو کیسے ڈفینڈ کیا چینل پہ آتے نہیں ہم تو ریکویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے جیسے بہت سے میڈیا پرسن وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور بات کریں لیکن وہ آئیں آکے اپنا حساب دیں اور اپنا گھر چھڑائیں اب دریکٹ وزیرہ خزانہ دوبارہ بن گئے وہیں سے تو گئے تھے آپ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی بلکل بھی یہ کیسے ہو گیا اگر آپ کے نالج میں آتا ہمیں بتا دیں ہمیں تو نہیں آئی ہمارے نالج میں ہے لیکن ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جو ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے ہم چلے اور بہت سی چیزیں ہم نے ڈسکس کی لوگوں کی جو فیلنگ سی وہ آپ تک پنچائیں اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے ٹریڈ کے حوالے سے ریلیشنز کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جس سے آپ کی کنٹری کو فائدہ ہے جس سے آپ کی کنٹری کے لوگوں کو اگر میں پاکستانی ہوں تو مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاکستانیوں کو کس کنٹری کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے فائدہ ہوگا ریلیشن بہتر کرنے سے فائدہ ہوگا تو مجھے اپنے پاکستان کے لیے ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے اور دوسرے نمبر پہ ہمیں اپنی پالیسیز کو بلکل ڈائریکٹ اور بلکل اپنا کلیر رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کرنا ہے کیا وہ ہی ہم کر رہے ہیں یا نہیں یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ اسے اگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس اگری بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تکلی بیس آؤٹ اللہ حافظ